اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم دعا کریں گے آپ بھی میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء اے اللہ میرے علمیں اضافہ فرما ہم شروع کریں ہیں سوشیل سٹڈیز معاشر کے علوم جماعت پنجم نیا سلبس اور نئی جو کتاب آئی ہے وہ ہم پڑھے ہیں باہ اول اس کا شہریت ہم پڑھیں گے آج سے اور اس کے جو موضوع آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے شہریت انسانی حقوق شہریوں کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں یہ ہم پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے چلیں شروع کرتے ہیں آج کا اپنا لیکچر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکے صفحہ نمبر ایک کی ہم نے ریڈنگ کرنی ہے شہریت اور انسانی حقوق ہم میں اسی ہر شخص کو کسی نہ کسی ملکی شہریت حاصل ہوتی ہے ایک شخص کی وہ قانونی حیثیت جس سے اس کو کسی بھی ملک یا ریاست کا پرد تصور کیا جاتا ہے شہریت کہلاتی ہے ایک شہری ہونے کے ناتے ہمارے بہت سے حقوق یعنی رائٹس اور بہت سے ذمہ داریاں یعنی رسپونسیبلٹیز ہوتی ہیں ہر حکومت کا اولین فرض ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائے اور ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے انجام دے ریاست کی طرف سے شہریوں کو بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں یہ ایسے قانون اور معاشی حقوق ہوتے ہیں جن سے شہری بہتر زندگی گزار سکتا ہے شہریت کسی بھی ملک میں جب ہم رہتے ہیں اور ہمیں اس کی قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے یا پھر ہم کسی بھی ملک میں جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہماری شہریت کہلاتی ہے جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں ہم اس ملک کے شہری ہوتے ہیں اور وہاں کی ہمارے پاس شہریت ہوتی ہے سیٹیزن شپ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہمارے حقوقت حفظ کرے اور اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دے تاکہ تمام انسان جو اس ملک میں رہتے ہیں وہ اچھے طریقے سے ازادی کے ساتھ اور بہتر انداز میں زندگی گزار سکیں صفحہ نمبر ہے دو اب آپ نے کھولنا شہریوں کے حقوق یعنی رائٹ آف سیٹیزن شہریوں کے حقوق میں سے چند درجہ زیل ہیں آزادی اور زندہ رہنے کا حق آزادی اظہار کا حق اپنے مذہب اور عقیدے کے مضابق زندگی گزارنے کا حق تعلیم کا حق عزت پرامن اجتماع اور آزادانہ حرکت کا حق ووٹ دینے کا حق تنظیم سازی اور کوئی بھی پیشاک تیار کرنے کا حق ان حقوق کا استعمال کرتے ہوئے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائز باکوپی انجام دے ایک اچھے شہری کی حیثیت سے ہی اس کا اخلاقی اور قانونی فرض بھی ہے کہ وہ اپنے ملک کے امن اور کشحالی کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے ٹھیک ہے یعنی ہمارے جو حقوق ہیں وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں پورا کرے اور اس کے علاوہ ہماری رسپونسیبلٹیز میں ہیں جو کہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اسے احسن طریقے سے انجام دیں شہریوں کی چند ایک اہم ذمہ داریاں درجہ زیل ہیں اپنے ملک کا وفادار ہونا اس کا شہری ہونے پر فخر کرنا قانون کا احترام کرنا ان کی پاسداری کرنا دوسروں سے اچھا سلوک کرنا دوسروں کے حقوق اور آقائد اور رائے کا احترام کرنا دیانداری سے ٹیکس ادا کرنا اپنے محور کو ہر قسم کی علوگی سے بچاننا مزید ہم انفرمیشن یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جنہ ایک ذمہ دار شہری کی عالی مثال ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور برسگیر کے مسلمانوں کو ایک الگ قوم ایک الگ پہچان دیتے ہیں ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی یہ قائد اعظم کی قیادت ہی تھی جس کے اندیجے میں چودہ اگرس انیس سو سنتالیس کو دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک پاکستان اُبرا اور ہم اس کے ان کے اس جو کام ہے اس کا کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے وسائل مثلا پانی بچھلی اور گیس احتیاط سے استعمال کرنا یہ بھی ہماری رسپونسیبیلٹی ہے اپنے علم اور محارت کا استعمال کرتے ہوئے معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہونا نہ کہ اس کے بگاڑ کے لیے اپنی انرجی ویسٹ کرنا مسائل کا مناسب استعمال کرنا اور روزمرا معاملات میں مانداری کا مظاہرہ کرنا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ جو چھوٹا سا کام ہے وہ یہ کیا کریں کہ کمرہ جماعت میں صفائی مہم کا دن مقرر کریں اپنے ساتھیوں کے ساتھ میل کا کمرہ جماعت کو اچھی طرح سے صاف کریں یہ آپ پریکٹس جو ہے وہ اپنے قلی محلے میں بھی کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہم سب اپنی اپنی جگہ جب یہ پریکٹس کریں گے تو ہمارا علاقہ صاف ہوگا ہمارا ملک صاف ہوگا ہم اچھے سیٹیزن اور اچھے شہری اور ایک اچھے محبے وطن کے طور پر سامنے آئیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک شیئر کر کے ہمارے ویڈیوز کو کومنٹ کر کے بتائیں کہ مزید کون سے موضوع پہلے دیکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں وقت پر اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نکی کی رہوں پر چلنے کی توفیق تا فرمائے اپنا اور اپنے پیانوں کا رکھئے گا بہت سا خیال ہمیں دیجئے گا اجازت راب رکھا اللہ بلیس یو اور جانے سے پہلے آپ نے ایک کام اور کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی صحت کے رکھنا ہے بہت سا خیال اللہ حافظ